ویلکم ٹو از و فوڈ السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبادہ سی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور گھر میں رکھ ہوئے چیزوں سے تیار بہت آسانی ہو سکتے ہیں جب دل چاہے آپ اس کو بہت آسانی بنا سکتے ہیں اتنے ہی کرسپی اتنے ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو دو طرح سے بنا سکتے ہیں آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں آج میں نے کیا ہے بیک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت مزیدار یہ ریسیپی بنی ہے بچے تو بہت ہی شوق سے کھانے والے ہیں اس کو اور بہت کم سمان میں ہم نے بنائی ہے دو بوٹیاں تھی میرے پاس جو بون لیس کی ہوتی ہے وہ تھی جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے کر لیا اتنے کم سمان میں ہم بنانے والے ہیں اس کو پودینہ لیا ہے میں نے ہری مچھ لیا اور ہری پیاز جو وائٹ تھا تھوڑا سا وہ لے لیا ہے فلیور کے لیے آپ اس میں کوئی بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور جتنا لائٹ یا پھر سپائسی دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں ایسی چیزیں تھوڑی سی سپائسی اچھی لگتی ہیں تو گرم مسالے لے لیا زیرہ پوڈر دھنیا پوڈر ہری ملچ ہم نے اور ایک بریڈ کرمز کا پیز ڈال رہے ہیں بریڈ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور ہری پیاز کے جو پتے ہیں وہ شامل کر کے اس کے بنا لیں گے ہم اچھا سا ٹیمہ تو بس یہ سب ہم نے کر لیا ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اب ڈو کی تیاری کر لیتے ہیں ایک کپ بھر کر میں تقریباً میدہ لے رہی ہوں آپ چاہے تو ویڈ فلور میں بھی بنا سکتے ہیں اور گھی لے رہے ہیں گھی اچھا سا اس کے اندر مکس کر لیں آپ ہاتھوں سے اس طرح سے مسل کر جیسے بریڈ کرمز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہو جائے تو بہت اچھا سا ڈو تیار ہوگا اس سے بہت کرسپی بنیں گے اور بہت ہی اچھے بنیں گے ڈو گوننے کے بعد آپ اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں 20 سے 25 منٹ کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا تو اب ہمارا ٹائم ہو چکا تھا تقریباً میں نے 20 منٹ رکھا اور ایک پیڑا بنا لیا ہے جتنے آپ بنا رہے ہیں باقی اگر آپ کا ڈو بچتا ہے آپ اس کو فریج میں رکھ کے صبح ناشتے میں کام لے سکتے ہیں پراتھے میں یا کوئی بھی چیز کی فلنگ کر کے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں تو اس پہ لگا دیں گے ہم گھی گھی لگانے کے بعد اس پہ سپنکل کر لیں گے تھوڑا سا میدہ اس سے لیئر کھلتی ہیں اور بہت اچھی بنتی ہیں تو یہ ضرور ڈالا کریں آپ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ اگر آپ کو بہت شکریہ بھی کر دیا کریں اور اس طرح سے ہم اس کے پیسز کٹ لیں گے جتنے بڑے آپ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو اس طرح سے ہم فول کریں گے تو یہ ایک ہمارا چھوٹا سا پیڑا بن جائے گا جس کی لیئرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر فرائی کریں گے تو بہت زیادہ لیئرز بنتی ہیں ورنہ آپ بیک کر لیں بیک کے لیے بہترین ہے کیونکہ آئل سے بھی بچیں گے تو اب اس کی کر لیتے ہیں ہم فیلنگ آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اس کی کناروں پر ہلک ہلکا سا ہم پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے فولڈ ہو جائیں اور کھلے نہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے تو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں رمضان میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی اور ٹی ٹائم کے لیے اور مہمان آ رہے ہیں آپ فٹ افٹ سے بنا سکتے ہیں گھر میں اگر چیزیں اویل اپلے ہیں تو بہت ہی آسان ریسیپی بن جاتی ہے ہماری کم وقت میں اور بہت اچھی ریسیپی ہے یہ تو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا کیسی بنی ہے آپ کی انڈہ لیں گے انڈے اور میں دو سے تین ٹی بی سپون ہم گھیت پور سوری دور ڈالیں گے اور اچھا سا پھینڈ کر اس کو ہم پرش کر لیں گے تاکہ ہماری اوپر سے سوپ لیں ہارڈ نہ ہو جائیں اور تیاریں ہم نے ون ایٹی ٹی کری پر اس کو بیس منٹ کے لیے بیک کیا ہے اور بہت ہی مزیدار سے ہی ہمارے تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست بنے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت زبردست بنے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی پہترین ریسیپی کے ساتھ بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ